جنگل کی دنیا انسانی دنیا سے بہت الگ ہے یہاں جانبروں کو ہر دن ایک نئی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جندہ رہنے کے لئے اپنے پردی دندیوں سے لڑنا پڑتا ہے اور ان کی اس خطرناک لائے میں ان کی مدد کرتے ہیں ان کے سب سے خطرناک ہتیار ان کے ناخون ان کے دانت اور ان کے سینگ ان کے سینگ ان کے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہتیار مانا جاتا ہے ان کے سینگ شریف ڈڑانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ یہ بہت زیادہ کام کے بھی ہوتے ہیں جو ان کے سریر کی سوہ بڑھانے میں چار چان لگانے کا کام کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی جانبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اپنے سینگوں کی بیئے سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں ان میں سے کچھ جانبروں کے سینگ تو اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ان کو بینا دیکھے یقین کر پانا ہی مسکل ہے جیک اپ سیپ یہ بھیڑ دنیا کی سب سے الگ پھر جاتی کی بھیڑ مانی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو اس کو دیکھ کر پتا ہی چل رہا ہوگا ان کے سینگ ان کو سب سے آدھا یونک بناتے ہیں یہ ایک ایسی بھیڑ ہوتی ہے جس کے دو نہیں بلکہ چار سینگ ہوتے ہیں جی ہاں دوستو اس بھیڑ کے چار سینگ ہوتے ہیں کافی بار دیکھا گیا ہے کہ اس پھر جاتی کی بھیڑوں میں چھ سینگ بھی نکلاتے ہیں پر چار سینگ ہونا تو ان کے ایک عام بات ہے ساٹھ سینٹی میٹر تک بالے ان کے یہ سینگ کافی زیادہ یونک مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بیئے سے ان کی خوبصورتی میں چار چان لگ جاتے ہیں ان کے سر پر دیکھنے پر لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی مکوٹ ہو دوستو ان کے بارے میں سب سے خاص بات میں آپ کو بتا دو یہ دیکھنے میں جتنی درابنی لگتی ہیں یہ تھوڑی آکرمرکاری سواب کی بھی ہوتی ہیں اور جو انسانوں پر بھی حملہ کر دیتی ہیں جس بیئے سے لوگ ان بھیڑوں کو کم ہی پالنا پسند کرتے ہیں اور بینہ سینگوں والی بھیڑ ہی پالنا پسند کرتے ہیں دو دوستو کیا آپ نے ایسی چار سینگوں والی بھیڑ پہلے کبھی دیکھی تھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بوفیلو دوستو سینگوں کی بات چل رہی ہے اور بھیسوں کا نام نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں دو طرح کی بھیسیں پائی جاتی ہیں ایک تو افریکان کیب بوفیلو او اریکیسین باٹر بوفیلو جن کے سینگ کافی زیادہ بڑے اور خطرناک ہوتے ہیں ان دونوں کی طلع کی جائے تو افریکان کیب بوفیلو طاقت کے معاملے میں سب سے آگے مانی جاتی ہے Untie اگر سینگ کے سائج اور لیندھ کی بات کی جاتی ہے تو باٹر بوفیلو کیب بوفیلو سے بہت آگے نکل جاتی ہے کیونکہ ان کے سینگ کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں دوستو ان کے سینگوں کی سائج جہاں ایک بھیس کے سنگوں کی لمبائی 422 سنٹی میٹر تک دیکھی گئی تھی اور ان کے یہ سنگ ان کے لیے سب سے بڑی طاقت مانے جاتے ہیں جہاں یہ دوسرے سکاری جانوروں پر حابی ہو جاتے ہیں اور ان کو دھول چٹا دیتے ہیں عربین اور ایکس دوستو اب اسیرن کے سنگ دیکھئے کتنے زیادہ پیارے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ ہرنوں کی ایک جلدی ہی لپت ہونے والی پھر جاتی ہے کیونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ کم ہی بچی ہے اگر ان کے سنگوں کے سائج کی بات کی جائے تو ان کے سنگوں کا سائج 120 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے پر یہ جانور کافی زیادہ سام سویواب کے ہوتے ہیں یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے افریقہ کے سہارا ریگستان میں پائے جانے والے یہ ہرن کافی زیادہ خوبصورت مانے جاتے ہیں جس بے اسے لوگ ان کا انہدند سکار کر کے ان کی آبادی کو کافی زیادہ کم کر دیے ہیں کیونکہ ان کے لمبے اور خوبصورت سنگ بلیک مارکیٹ میں کافی زیادہ اونچے داؤں پر بکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی اس خوبصورت ہرن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صرف جو میں ہی دیکھ سکتے ہیں سویم ڈیر دوستو جب بات آتی ہے ہرنوں کی خوبصورتی کی تو اس میں بارہ سنگوں کا نام ضرور آتا ہے کیونکہ یہ اپنی سنگوں کے لیے ہی جانے جاتے ہیں ان کے سنگوں کافی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دو بارہ سنگوں کے سنگ پوری طریقے سے ہڈیوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سنگوں میں کافی ساری برانچیں ہوتی ہیں جو ان کو جوڑے رکھتی ہیں شروعاتی دنوں میں ان کے سنگ جادہ مجبوط اور جادہ لمبے نہیں ہوتے جیسے جیسے سمیں بڑھتا رہتا ہے تو ان کے سنگ بڑھے ہوتے رہتے ہیں ان کے سنگوں کی برانچیں بھی بڑھتی رہتے ہیں اور پھر ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ ان کے سنگوں میں کافی زیادہ بجن ہو جاتا ہے جس بیسے ان کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس سب سے نجات پانے کے لیے یہ بارہ سنگ اپنے سنگوں کو کبھی کبھی توڑ بھی لیتے ہیں پر ان کے یہ سنگ ٹوٹنے کے بعد بھی دوارہ گروہ ہونے لگتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اب تک کہ سب سے زیادہ سنگ ایک بارہ سنگ اگر پائے گئے تھے اس کے سنگوں میں ستائیس برانچے تھیں رائنو یہ بات سیادی آپ کو پتا ہو کہ بھارتی رائنو کی ناک پر ایک سنگ ہوتا ہے تو وہی افریکن رائنو کی ناک پر دو سنگ ہوتے ہیں افریکہ میں بھی دو طرح کے رائنو پائے جاتے ہیں ایک تو بلیک رائنو ایک بائٹ رائنو پر ان کے سنگوں کی لیندھ کی بات کی جائے تو بائٹ رائنو کے سنگ سب سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں جہاں ان کے سنگوں کا سائج 150 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے دوستو سبھی جانبروں میں یہ اپنے سنگوں کا استعمال سب سے زیادہ خطرناک طریقے سے کرتے ہیں جہاں یہ بڑے سے بڑے جانبروں کو اٹھا کر فینک دیتے ہیں رائنو زیادہ گصے والے نیچر کے ہوتے ہیں جس بائے سے یہ کبھی کبھی ٹوریسٹوں کی گاڑیوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں ان کی گاڑیوں کو تحس نحس کر دیتے ہیں ان کے سنگ میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے جس کا استعمال یہ اپنے پھرتی دندیوں سے لڑنے کے لئے کرتے ہیں اور یہ اپنے سنگوں کی بے سے ان سے جیت بھی جاتے ہیں پر دوستو دن پہ دن رائنو کی عبادی بھی کافی زیادہ کم ہو رہی ہے کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رائنو کا سنگ بلیک مارک ایڈ میں سب سے اوچے داموں پر بکتا ہے لونگ ہورن کاؤ دوستو سنگوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نمبر پر یہ گائے آتی ہیں کیونکہ ان کے سنگوں کو دیکھ کرنا آپ اندازہ لگائی ہی سکتے ہیں اس بڑے سنگوں والی گائے کو دو الگ الگ پر جاتی کی گائے اسے کروز بیٹ کر کے بنایا ہوا ہے اس کے سنگوں کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ قریباً دھائی سو سنٹی میٹر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے سنگوں میں بجن بھی کافی زیادہ ہوتا ہے پر یہ گائے کافی زیادہ مجبوث سریر کی ہوتی ہیں جس بھی اسے ان کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ان سبھی سنگوں والے جانوروں میں سب سے انوخہ جانور کونسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا